بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ایٹا فوریو پیارے دوستو ہم نے ایڈ کلاس جنرل سائنس کی ایم سی کیوز کا جو سلسلہ شروع کیا ہے آج اس کا چپٹر نمبر نائن اپلوڈ کرتے ہیں اس کی ایڈ چپٹر میں آلڈی اپلوڈ کر چکا ہوں اسی ویڈنگ کی ڈسکرپشن میں لنک ہے جن دوستو نے ابھی تک ان کو واش نہیں کیا ہے تو آپ سب دوست ان کو بھی واش کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈنگ کو شروع کرتے ہیں ویڈنگ کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اس میں چپٹر نمبر نائن ہے سورسز این ایفکس آف ہیٹ انرجی یعنی حرارتی توانائی کی ذرائع اور اثرات تو یہاں پر سب سے پہلے ہم ہیٹ کی ڈیپنیشن کر لیتے ہیں کہ what is ہیٹ گرمائش کی احساس کو حرارت کہتے ہیں یا حرارت توانائی کی ایک قسم ہے جو گرم اجسام سے ٹنڈی اجسام کو بہ آسانی منتقل ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ہیٹ تو یہاں پر اس چپٹر میں پہلا ایم سی کیوز ہے which material will expand on heating اس سوال میں کہتے ہیں کہ کون سا material گرم کرنے پر پہلے گا اپشن اے سالیڈز اپشن بی لیکویڈز اپشن سی گیسز اپشن ڈی آل آب دی ایبو اس میں کریکٹ اپشن ہے اپشن ڈی آل آب دی ایبو یعنی جب ہم سالیڈ لیکویڈ اینڈ گیس جب ہم ان تینوں کو ہیٹ پراہم کرتے ہیں تو حرارت پراہم کرنے کی وجہ سے تینوں میں پیلاو آتا ہے تو یہاں پر یہ بات آپ سب دوستو نے ہمیشہ ذہنشین رکھنی ہے کہ سالیڈ لیکویڈ اینڈ گیسز یعنی یہ تینوں چیزی جو ہے یہ ایکسپین ہوتے ہیں ہیٹنگ کی وجہ سے اور کانٹریکٹ ہوتے ہیں کولنگ کی وجہ سے تو یہاں پر کریکٹ اپشن یہ ہی ہے نیکس پیشن کر لیتے ہیں پیشن نمبر دو اس سوال میں کہتے ہیں کون سی تیمپریچر پر پانی کا حجم زیادہ ہوتا ہے اپشن اے زیرو ڈگری اپشن بی فور ڈگری اپشن سی ایک سو دس ڈگری اپشن ڈی منفی ہنڈ ڈگری تو یہاں پر کریکٹ اپشن ہے اپشن بی فور ڈگری سنٹیگری یعنی پور ڈگری سنٹیگری پر پانی کا حجم جو ہے زیادہ ہوتا ہے اور اس کی ساتھ آپ سب دوستوں نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کس ٹیمپریچر پر پانی کا حجم جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو پانی کا حجم جو ہے وہ ہنڈ ڈگری سنٹیگری پر کم ہوتا ہے تو یہاں پر کریکٹ اپشن یہی ہے نیکس قویشن کر لیتے ہیں قویشن نمبر 3 اس سوال میں کہتے ہیں کہ منجمیت پانی کی تہمیں ابھی زندگی پانی میں اپنی بقا قائم رکھ سکتی ہے کیونکہ برپ بطور عمل کرتا ہے تو یہاں پر برپ بطور عمل کرتا ہے انزولیٹر یہاں پر کریکٹ اپشن ہے اپشن بی انزولیٹر نیکس قویشن کر لیتے ہیں قویشن نمبر 4 اس سوال میں کہتے ہیں کہ فرنہائٹ سکیل میں دو نکتوں کی درمیان پاسلہ کتنی حصوں یا دیویجن میں بانٹا جاتا ہے اس میں اپشن اے ہے 100 ڈگری فرنہائٹ اپشن بی 120 ڈگری فرنہائٹ اپشن سی 180 ڈگری فرنہائٹ اپشن ڈی 200 ڈگری فرنہائٹ اس میں کریکٹ اپشن ہے اپشن سی 180 ڈگری فرنہائٹ یعنی فرنہائٹ سکیل میں دو نکتوں کی درمیان پاسلہ 180 ڈگری فرنہائٹ یکسہ حصوں یا دیویجن میں بانٹا جاتا ہے اور اس کے ساتھ آپ سب دوستو نے یہ بھی یاد رکھنا ہے سینٹیگریٹ پیمانی کو زیرو ڈگری اور ہنڈڈ ڈگری کی درمیانی حصے کو ہنڈڈ برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جبکہ کلون پیمانی کو دو سو تریتر کلون اور تین سو تریتر کلون کی درمیانی حصے کو بھی ہنڈڈ برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تو یہاں پر کریکٹ اپشن یہی ہے اس سوال میں کہتے ہیں کہ حرارت ایک جسم سے دوسری جسم میں کتنی طریقوں سے منتقل ہوتی ہے تو یہاں پر اپشن اے ہے اس میں کریکٹ اپشن ہے انہی حرارت کی منتقلی تین مختلف طریقوں سے ہوتی ہے اور وہ طریقے ہیں کنڈکشن کنویکشن ریڈیئیشن امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئے ہوگی جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئے ہو سمجھ گئے ہو تو پلیس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں شکریہ اللہ حافظ